بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پاکستانیوں آپ بھائیوں کی دعاوں کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے صحت دی ہے ہارٹ اٹیک بہت زبردست تھا اور اس میں بچنے کے چانسز بہت کم تھے ڈاکٹر بھی حران تھے لیکن میں نے ڈاکسات سے کہا کہ الحمدللہ مجھے کچھ نہیں ہوتا مو سے تو میں ڈرتا نہیں ہوں لیکن کروڑوں لوگوں کی دعایں میرے پیچھے ہیں بہت سارے لوگ مجھے میرے لئے دعائیں کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کی میرے اوپر امیدیں ہیں بہت سارے لوگوں کی میرے ساتھ توقعات وابستہ ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ جڑے ہوئے اور ان کی دعاوں کی وجہ سے جو ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے صحت دی ہے میں کھڑا ہو گئے ہوں دوبارہ ایکسرسائز ڈاکٹر نے بتائی ہے ایکسرسائز ابھی بھی کر کے ہے نماز پڑھی ہے اور پڑھ کے ویڈیو آپ کے لئے بنا رہا تھا آپ کا شکریہ دا کرنا تھا کہ اتنے لوگوں نے میرے لئے دعائیں کی ہیں آن دا سپورٹ میں بہت زیادہ مشکور ہوں میرے چاچا مقبول صاحب جو ان کا تعلق سیال کورٹ سے ہے اور وہ کرسچین ہیں تو انہوں نے مجھے جو ہے آن دا سپورٹ وہاں پہ ایمبولنس کو کال کر کے مجھے ہسپیٹل ایمرجنسی پچھایا اور اللہ تعالی نے مجھے صحت دیا آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے اصل میں میں پرہیز بہت کرتا ہوں برگر کھاتا نہیں ہوں لیکن دوست آئے ہوئے تھے پورٹگال سے ان کی وجہ سے مجھے ریگولر چار پانچ دن برگر پیپسی اور یہ چیزیں کھانی پڑی میں دیسی آدمی ہوں گھر میں کھانا بناتا ہوں گھر میں کھانا کھاتا ہوں اپنے ہوتل کا کھانا بھی میں نہیں کھاتا تو ڈاکٹر نے مجھے سکتی سے منع کیا تھا آئل سے تو برگر کھانے کی وجہ سے میرا بی پی جو شوٹ ہو گیا اور مجھے امرجنسی چوبیس گھنٹے ہسپیٹل میں رہنا پڑا الحمدللہ بھی میں صحت ماند ہوں ایکسرسائز بھی کی ہے آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا تھا مجھے کچھ نہیں ہوتا میں مرتا نہیں اتنی جلدی کیونکہ میرے پیچھے دعائیں بہت ہیں زندگی موت والا کے اختیار میں ایک منٹ کا پتہ نہیں میرا اس پہ بہت کامل یقین ہے اور میرا ایمان بھی اس پہ بہت پختہ ہے اور میں اکثر لوگوں کو یہ میری ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں تو اس میں میں یہی کہتا ہوں کہ مرنا تو ایک دن ہے اور موت آنی ہے موت تو حق ہے لیکن الحمدللہ پتہ نہیں میں بیڈ پہ لیٹا تھا تو مجھے کسی نے پکڑ کے اٹھا دیا تو یہ وہ دعائیں تھیں ابھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ دعائیں آپ لوگوں کی میرے اوپر اثر کرتی ہیں اور جو غریب دعا کرتے ہیں اللہ اور غریب کی دعا کے درمیان جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی دوزار پندرہ کے اندر بھی میں اور میرا بتیجہ بھاست سلیم وہ جا رہے تھے رات کے بارہ بجے گاڑی میں تو ایک پل ہے وہاں پہ میرے گاؤں سے پہلے تو وہاں پہ چار پانچ لوگ گنے لے کے آگئے انہوں نے فائر وغیرہ کیے تو بتیجہ میرے نے کہا کہ انکل مطلب فائرنگ کر رہے ہیں لوگ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا مجھے میں مرتا نہیں ہوں اب گاڑی بھگائیں ان کے درمیان سے گاڑی گزار دیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میرا موت پہ یقین بہت پختہ ہے ہر مسلمان کا ہونا چاہیے موت تو آنی ہے اگر موت پاکستان میں لکھی تو وہاں پہ بھی آ جانی اگر ادھر لکھی تو یہاں پہ بھی آ جانی مقصد یہ ہے کہ آخرت کی تیاری جو ہے وہ کرنی چاہیے اثر نہیں کرے گی تو الحمدللہ اللہ نے بچا لیا آج اور یہ جو اٹیک تھا یہ بھی بہت خطرناک اٹیک تھا کیونکہ میری وینز پوری جو ہے وہ ان کو افیکٹ ہوا بند ہو گئی تھی تو اللہ تعالی نے مجھے سید دیئے آپ کی دعوں کی وجہ سے باقی پاکستان آنے کا پروگرام تھوڑا سا ڈیلے کیا ڈاکٹر نے سفر سے ابھی منع کیا ہے باقی انٹرویوز کا بھی ڈیٹ ہم نے تھوڑی سی آگے سے لیے کیا کہ چودری رشید صاحب جو ہے آزاد کشمیر کے وزیر ان کی میٹنگز جو ہیں وہ بہت امپورڈنڈ پرائیم مینسٹر کے ساتھ چل رہی تھی جس کی وجہ سے ہم اس پروسس کو تھوڑا ڈیلے کر رہے ہیں کچھ میری سید کی وجہ سے کیونکہ میں نے پچیس تک پاکستان آنا تھا تو ابھی ڈاکٹر نے مجھے دس پندرہ دن کے لیے سفر سے روکا ہے تو انشاءاللہ ہم جیسے ہی وہ ڈیٹ فکس کر کے پہلے دس ہم نے کی تھی ابھی چار پانچ دن میں انشاءاللہ چوئی صاحب فری ہو جائیں گے پھر ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ کشمیر سے میں نے اس کا آنانس کیا تو کشمیر سے ہی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے میرے لیے دعا کیا کریں دیکھیں کام ہوتے رہتے ہیں کوشش میں کرتا ہوں پاکستانیوں کے لیے دن رات روتا ہوں دن رات میں سٹیکل کر رہا ہوں پاکستانیوں کے لیے غریبوں کے لیے بہت دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان سیاستدانوں کو ان حکمرانوں کو ان اپوزیشن کے لیڈروں کو ان بیوروکریٹس کو اس اشرافیہ کو بہت زیادہ برا بلا کہوں لیکن میرا اخلاق میری تعلیم مجھے اجازت نہیں دیتی لیکن بیڑا غرق کر دیا ملک کا دعا کیا کریں میرے لیے انشاءاللہ اگر اللہ مجھے صحت دے گا تو شاید کسی نہ کسی کے میں کام آ سکوں دعاوں میں یاد رکھیں آپ میرے لیے بہت دعا کرتے میں آپ کا بہت مشکور ہوں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں اللہ تعالی آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ خوشیاں دے اور تکلیفوں سے بچائیں تینکیو منیر کو جرکا آپ کو اسلام تینکیو